دوستو آج ہم ڈریم 11 کی وہ حقیقت بتانے جا رہے ہیں دوستو ہر انسان اس حقیقت کو چھپائے رکھتا ہے یوٹیوب کی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر انسان اس حقیقت کو آخر کیوں چھپاتا ہے ہم آپ سے دوستو چرچا کر رہے ہیں اور دیکھئے گا کہ میرے ڈریم 11 میں ڈریم 11 جیتنے کے لیے سب سے جیدہ امپورٹنٹ کیا ہے دوستو یہاں پر ڈریم 11 جیتنے کے لیے دوستو سب سے جیدہ امپورٹنٹ ہے دوستو وہ ہے ہوتا ہے کپتان اور اپ کپتان دوستو کپتان اور اپ کپتان یہ دونوں ڈریم 11 جیتنے کے لیے بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں دوستو اب یہاں پر آج شام کو کلکتہ اور پنجاب کے بیچ میچ ہونا ہے دوستو تو سبھی لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو ایک ٹیم بنا کر دے دیتے ہیں اور ٹیم بنانے کے بعد بہت سارا آپ سے ویونگ کے چکڑ میں اتنا زیادہ اٹھا سیدھا ٹیم بنا دیتے ہیں اور حقیقت نہیں بتاتے کہ آپ کہاں سے وین کر سکتے ہیں حقیقت نہیں بتاتے آپ کہاں سے وین کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہے ہیں آپ لوگ جرور سنیے گا دوستو تو سب سے زیادہ ڈریم 11 میں دوستو کپٹان اور وائز کپٹان کا بہت بڑا رول ہونے والا ہے دوستو تو آج دوستو دیکھئے گا کولکتہ ورسس پنجاب کے بیچ میں مچ ہے دوستو دونوں ٹیمیں ڈو اور ڈوئی کی پوزیشن پہ ہیں دونوں ٹیموں کو پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے آج کا میچ جیتنا جروری ہوگا تو جب دونوں ٹیموں کو جروری ہوگا دونوں ٹیم ساتھویں آٹھویں نمبر کی ٹیم ہے پنجاب جہاں ساتھویں نمبر کی وہ ہی کولکتہ آٹھویں نمبر کی ٹیم ہے دوستو اب بات یہاں پر آتی ہے کولکتہ کچھلے پانچ میچوں سے کولکتہ پچھلے پانچ میچوں سے بہت ہی اچھا اسکور کر رہی ہے دو سو پلس کا اسکور کر رہی ہے پرنچ جہاں پر وہ اسکور کر رہی ہے وہ ہی دوسری طرف اس کے بالا رن بھی لٹا رہے ہیں اس لیے آج بھی اسے پلے آف میں پہنچنے کے لیے سنگھرس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوستو کولکتہ کے لیے مشکل اس سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ کولکتہ دوستو اگر آج کا میچ پنجاب سے ہار جاتی ہے دوستو تو وہ پلے آف سے باہر ہو جائے گی تو کولکتہ کے لیے بہت ہی مشکل ہے بلکہ آج اس کا ہوم گراؤنڈ ہے اور یہاں رنوں کی برسات دوستو اور بالوں رو کی پیٹائی ہوتی ہے کولکتہ نے اپلا پیچھلا میچ جو ہے جیٹی کے خلاب کھیلا پہلے بلے باجی کرتے ہیں ون سیونٹی نائن کا سکور دیا جہاں جیٹی نے تیرا وال سیس رہتے ہی وہ سکور کو ایچیو کر لیا تو یہاں پر آپ کو یہ جاننے والی بات ہو کہ دوستو آخر یہاں کے لیے اتنے رن ہوں گے امپارٹنٹ کتنے رن بنانے کے بعد ٹیم ہوگی سیپ تو کپتان اور کپتان کی بیسے میں ہم کریں گے بوریک ہی سے چرچا کیونکہ ہم یہ جو ہے سکس کھلاڑی ہیں جو یہ شروعات میں تین کھلاڑی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تین کھلاڑی دوستو جو ہے جیسن رائے ٹرہمولنا گربہ آندی رسل یہ دوستو کولکاتا کی ٹیم کی ٹاپ ہیں جو کپٹن اور وائس کپٹن بننے کے لیے حق دار ہیں وہیں دوسری طرف دیکھئے سیمرن سرما لیوم لیونگ سٹون اور جیتیس سرما جو ویکٹ کیپر ہیں وہ جو ہے پنجاب کی طرف سے لوگ ان کو خوب بنا رہے ہیں دوستو کپٹان اور کپٹان یہی بننے کے لیے یہی دوستو بہت جیدہ امپارٹنٹ ہے اب دوستو بات یہ آتی ہے دوستو یہاں پچھ جو ہے بلے باجوں کے لیے انکول ہے اور جو کوئی بھی دوستو پہلے جو ٹاوس جیتے وین کرے گا وہ بلے باجی کرنے کا نینے لے گا تو یہاں پر اسی بات سے ختم نہیں ہوتا بلے باجی کرنے کا نینے لے گا تو دوستو اس کے جو ہے اوپنر پلیئر بہت اچھے ہونے چاہیے جو آٹھتے دس اوور کھیل سکیں اور کم سے کم سو سے سواؤ سو رن بنا سکیں جس سے ٹیم جو ہے دوستو پلس کا سکور کھڑا کر سکے تھوڑا سا مجبوتی ہوگی اس میں اور اس کے بعد بھی بالنوں کو اچھا کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر دوستو رن بہت بار چیس ہو سکے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈریم الیون بنانے سے پہلے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا بلکل لاجمی ہوگا دوستو وہ کون سی بات ہے دوستو یہاں پر کپتان اور کپتان آپ بہت ہی دماغ سے بنائیے گا تو یہاں پر آپ کو ڈریم الیون بنانے سے پہلے ڈریم الیون بنانے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان جرور رکھنا ہوگا دوستو کہ آپ کو یہی سکس کھلاڑی وہ ہیں دوستو جنہیں لوگ منائیں گے کپتان اور کپتان پرندو اگر آپ اسی بھیرچال میں سامل ہو گئے تو آپ ڈریم 11 نہیں جی سکتے دوستو کیونکہ آپ پچھلے کچھ ریکارڈوں میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے پی سالٹر کو جس نے کپتان بنایا دوستو وہی جو ہے فرچ سیکنڈ تھرڈ رینک حاصل کی اور پی سالٹر کو کیول زیادہ زیادہ پوائنٹ میں لوگ کپتان بنائے تھے تو اس طرح دوستو جو ہائی پرسنٹیج لیول والے کھلاڑی اگر آپ ان کو کپتان بنا دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ دے تو سبھی لوگ کپتان بنائیں گے جیسن رائیر رحمانونا گرباج آندری رسل سمرن سنوہ لیام لنگسٹون اور جیتیش سرما یہ جو ہے اصلی حق دار ہیں کپتان اور کپتان بننے کے لیے تو آپ لوگ کیا ان کو بنائیں گے اگر دوستو ان کو بنائیں گی تو آپ یہ سب سے پہلی گلتی کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کبھی بھی ان کھلاڑیوں کو کپتان اور کپتان نہ بنائیں اگر دوستو آپ انہیں کپتان اور کپتان بنا رہے ہیں دوستو تو اس سے بڑی گلتی آپ نے جیون میں کبھی نہیں کی ہے تو آپ لوگ جو ہے ایک ایسے ٹرمپ پلیئر ٹرمپ پلیئروں کو چنیے جنہیں آپ کو کپتان اور اپ کپتان بنانا ہے دوستو تو آپ لوگ ٹرمپ پلیئر کو جرور چنیں اور بات دوسری یہ آتی ہے دوستو اگر دوستو آپ دو پرکار کے پلیئر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دوستو ہائی لیول پرسنٹیج والا ایک ہوتا ہے دوستو لو پرسنٹیج والا کھلاڑی دوستو اگر آپ ہائی لیول پرسنٹیج والے کھلاڑی کو کپتان بنا رہے ہیں دوستو کپتان بنا رہے ہیں تو دوستو ہائی لیول پرسنٹیج کے کھلاڑی کو اگر کپتان بنا رہے ہیں کپتان بنا رہے ہیں تو آپ لو پرسنٹیج کے کھلاڑی کو اپ کپتان بنائیں دوستو اپ کپتان بنائیں جس سے آپ کی ٹیم ایک بیلنس ٹیم ہوگی تو اس طرح سے دو پرکار کی کھلاری ہوتے ایک ہائی لیول والا کھلاری ایک لو 공 yani کھلاری اگر آپ ہائی لیول کا کپتان بناتے ہیں تو آپ دوستو لو لیول کا اوپ کپتان منائیں ایدی و دوستو ہائی لیول کا after انہم اب کپتان تو آپ جو ہے دوستو لو لیول کا کپتان بنائیں جس سے آپ کی ٹیم ہوگی بائیلنس اور آپ کو ملے گا فائدہ دوستو تو آپ یہ دوسری گلتی آپ یہ کر دیتے ہیں دوستو انہی سکس میں آپ کیپٹن اور وائس کیپٹن چل لے گے تو یہ تو دوستوں نے 99% لوگ کر رہے ہیں اگر وہی گلتی آپ نے کیا تو ہائیس ٹیک نمبر بل رہے ہیں کیسے آ سکتی ہے تو آپ لوگ جو آپ کو ایک ٹرمپ پلیئر ہوتے ہیں دوستو ہر جو ہے گیم میں جو ہے جو پاری میں دو تین ٹرمپ پلیئر ہوتے ہیں آپ ان میں جو ہے اپنی قسمت اجمائیے گا ان ٹرمپ پلیئر کا نام ہم ضرور لیں گے دوستو جیسے آپ رنکو سنگھ ہیں رنکو سنگھ ہیں آندری رسل ہیں رنکو سنگھ نتیس رارہ ہیں ادھر سے دوستو میٹ ساٹھ ہیں شکر سیم کرن ہیں ان میں آپ اجمائیے گا تو یہ ٹرمپ پلیئر ہیں دوستو ٹرمپ پلیئر ٹرمپ پلیئر میں آپ اجمائیے گا یا تو دوستو جو نیا پلیئر لیا جائے ٹیم میں اسے آپ دوستو بنائیے گا کیپٹن یا وائس کیپٹن کیونکہ آخر وہ نیا پلیئر لیا گیا ہے تو کیوں لیا گیا ہے دوستو اس بات کا بالکل سے آپ کو دھیان دینا ہے تو کیپٹن اور وائس کیپٹن بنانے میں دوستو اب دوبارہ مت گلتی کرنا بہت ہی جو دوستو جو نامی گرامی والے پلیئر ہیں انہیں آپ کپٹان اور اپکپٹان نہ بنائیں اگر آپ ان کو کپٹان بناتے ہیں دوستو تو وہاں پر آپ کو ہیسٹینگ نمبر ون رینک نہیں آ سکتی یہاں پر آپ کو یہی بات کا دھیان دینا ہے دوستو کہ کپٹان اور اپکپٹان انہی پلیئروں کو بنانا ہے جو ایک ٹرمپ ثابت ہو سکتے ہیں اچانک ایک اچھا پردرسن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پلیئر ہر انسان نہیں لیے ہوتا ہے دوستو تو اسے ہی آپ کو لینا ہے اور ایک بیسٹ کپٹان چننا ہے دوستو تو یہ رہی ہماری ایک سیکرٹ جانکاری دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور یاد چینل میں نئے ہے تو تو دوستو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جرور دمائیں جس سے ہمارا نوٹی پکیشن ملے گا آپ کو سب سے پہلے دوستو دھنیوات نمسکار بندے ماترم ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائی بھائی دوستو